چین نے کرونا کو لے کر اپنا ڈیٹا بند کر دیا ہے ڈیٹا دینا بند کر دیا ہے پوری دنیا اب یہ جان نہیں پا رہی ہے کہ اصل میں چائنہ میں کتنی موت ہو گئے ہو رہی ہے ہزاروں میں ہو رہی ہے سیکلوں میں یا پھر لاکھوں میں لیکن اسے لے کر کے انڈیا نیوز کے پاس میں ایک بہت بڑی جانکاری ملی ہے ہر ایک شہر کا ڈیٹا اب میں آپ کو دینے والا ہوں نمستے میں راشد ابھی تک چین کا جو ہیلتھ ڈیٹا تھا وہ ریلیز کیا جاتا تھا ناشنل ہیلتھ کمیشن کے طرح سے لیکن چین کی سرکار نے ناشنل ہیلتھ کمیشن کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ ڈیٹا نہیں دیں گے اور آگے جو ڈیٹا ریلیز کیا جائے گا وہ مہینے میں صرف ایک بار یعنی منتھلی بیسس پر ہی ڈیٹا ریلیز کیا جانا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کتنا زیادہ ایماندار ہوگا اور یہ ڈیٹا دینے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے نا چائنیز سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پیونشن یعنی سی ڈی سی کو اس کے ذمہ داری دی گئی ہے سی ڈی سی پوری طرح سے کمیشن سرکار کے عدین کام کرتا ہے لیکن آپ کے چینل کو اور آپ کے ڈیجٹل پیٹ فارم کو جو جانکاری ملی ہے وہ الگ الگ شہر کا ڈیٹا جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کوویٹ سنکٹرمیت پائے گئے ہیں پائے جا رہے ہیں ہر دن ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ کرونا کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موت بھی ہو رہی ہے یہ اسٹیمیٹ کیا ہے اب میں آپ کو دیتا ہوں حالانکہ چائنہ اپنی طرح سے اوفیشل کوئی کنفرمیشن نہیں دے رہا ہے ایک ایک کر کے آپ سنیں ایک چائنہ کے ایسٹن کوسٹل ایریا میں کنگڈاؤ کر کے ایک سٹی ہے وہاں کا جو ڈیٹا ہمارے پاس میں آیا ہے کہ ہر دن ایک دن میں پانچ لاکھ نئے کیس آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈنگوان میں ایک اور شہر ہے یہاں پر تین لاکھ نئے کیس آ رہے ہیں پھر آپ ہینان پراند کی طرف چلے جائیں یہاں پر انفیکشن ریٹ پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو گیا انفیکشن ریٹ کا مطلب کیا ہوتا آپ سمجھئے گا اگر کوئی کرونا سے کوئی سو لوگ بیمار ہو رہے ہیں سو لوگ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان میں سے کتنوں میں انفیکشن نکل لائے اور یہ انفیکشن ریٹ جہاں پر دلی میں آپ جانتے ہیں کہ دشنو چار چار پرسنٹ کے آس پاس میں ہے یہ چائنہ میں پہنچ گیا پچاس پرسنٹ کے آس پاس ہینان پراند میں پھر اس کے بعد وو زنیو یہ ایک اور شہر ہے جس کا افیشل سے میری بات ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بیجنگ چینگ دو تینجن گوانگڈانگ ان سبھی پروونس چونکہ یہ سب سے زیادہ آبادی والے پروونس ہے پراند ہیں یہاں پر بھی ایک ایک دن میں لگ بگ پانچ لاکھ آٹھ لاکھ اور دس دس لاکھ کیسز آ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بائیس دسمبر کے بعد میں حالانکہ چین کا یہ کہنا ہے کہ بائیس دسمبر کے بعد میں اسے سترہ موت ہوئی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے چونکہ بائیس دسمبر کے بعد سے آنے بند ہو گئے ہیں اور بائیس دسمبر کے بعد اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے کہ لگ بگ لگ بگ ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگ دس دس دن کے اندر سنکمت پائے جا رہے ہیں چائنہ میں اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ویسپوٹ اور کتنا بلا ویسپوٹ ہوا ہے اور اگلے بیس دن میں لگ بگ یہ آکڑا دھائی سو میلین کو بھی کراس کر جائے گا اور اگر دھائی سو میلین کراس کر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین ایک ویسپوٹ کے موہانے پر آج کی تاریخ میں آ گیا ہے اور یہی تو وجہ ہے کچھ دن پہلے چین کے راشپتی شی جنپنگ نے بھی تو کہا تھا کہ حالات اب بہت زیادہ انکنٹرولڈ ہو گئے ہیں بی ایف پوائنٹو بی ایف پوائنٹ سیون یہ وہ ویریانٹ ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ چین ترست ہے اس کے علاوہ امریکہ سے آئے ایکس بی بی ویریانٹ حالانکہ بھارت میں احتیاط برتی جا رہی ہے اور احتیاط کے ساتھ بھارت میں ابھی بھی سخت تاقید کی جا رہی ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں ساماجی دوری کا پالنٹ کریں لیکن چائنہ کو لے کر کے اور چائنہ کی جو ویریانٹ ہیں انہیں لے کر کے جو آنکھ لے آ رہے ہیں میں پھر سے ایک بار آپ کو بتا دوں زیجیانگ پرانت ڈانگوان شہر وو زنیو بیجنگ چینگدو تینجن یہ وہ پروونس ہیں یہ وہ شہر ہیں جہاں پر ایک ایک دن میں دس لاکھ سے بھی زیادہ کیس آ رہا ہے کہیں تین لاکھ کہیں چار لاکھ کہیں پانچ لاکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین میں ایک بار پھر سے کرونا ویسپورٹ ہوا ہے اور یہ دوہزار انیس کے انتے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دوہزار اکیس میں جو بھارت میں ہوا سیکنڈ ویف کے دوران اس سے بھی زیادہ خطرناک سیچویشن بن نہیں ہے یہ سچی رپورٹ ہے آپ کو خبر کسی لگی کومنٹ باکس میں لکھیں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا نیوز ڈیشٹل پرٹ فارم کو آپ سبسکرائب کریں نمستے